دوستو آپ سب نے یقینا جلپریوں یا میرمیٹس کے کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی یا انٹرنیل پر موجود اس کے متعلق بہت سے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ایک لڑکی نمہ مچھلی جس کے آدھے جسم کا اوپری حصہ لڑکی جیسا اور باقی نچلا حصہ مچھلی کے جیسا ہوتا ہے یعنی یہ آدھا انسان اور آدھی مچھلی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ اس بارے میں بے تہاشا کہانی اور قصے مشہور ہیں جبکہ اس موضوع پر نہ صرف بہت سی موویس بن چکی ہیں بلکہ کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں مثال کے طور پر جلپریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سمندر کی تہ میں موجود خزانے انسان کے قدموں میں لاکر رکھ دیتی ہیں جبکہ کچھ لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ایک ڈوبا ہوا شہر جسے اٹلانٹک بھی کہا جاتا ہے وہاں جلپریوں آج بھی وجود رکھتی ہیں اور اکثر سمندر سے باہر نکل کر کنارے پر موجود ہوتی ہیں دوستہ ان سب باتوں سے آپ کے ذہن میں بھی یقین یہ سوال اُبھرتا ہوگا کہ کیا واقعی یہ جلپری نامی مخلوق وجود رکھتی ہیں اور اگر ہاں تو ان کی دنیا کہاں موجود ہے اور یہ کب زمین پر باہر آتی ہیں اور کیوں؟ دوستوں درحقیقت ایسی کسی مخلوق کا صرف قصے اور کہانیوں سے زیادہ کوئی وجود نہیں ہے جبکہ اس موضوع پر بے تہاشا یوٹیوب ویڈیوز کا موجود ہونا جو کہ سب کے سب جالی ہیں اور موویس میں جلپری کو دکھانا محض صرف اس بنا پر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس فرضی قصے کہانی کو اتنا زیادہ فیلہ دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر سچائی ہے کیا؟ کیا یہ حقیقی مخلوق ہے یا محض تصور آتی؟ جلپری نامی اس فرضی کردار کو جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اس کے شروعات آخر کہاں سے ہوئی؟ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا مگر کولمبس نے اپنے مشہور سفر نامے میں ایسی مخلوق دیکھے جانے کا ذکر کیا تھا جس سے لوگوں نے یہ کہہ کر منگھرت کرا دے دیا کہ کولمبس نے محض علاقہی کہانیوں سے متاثر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس فرضی کردار کو متعارف کروایا تھا اور دوستوں در حقیقت ایسا ہی تھا جبکہ دوسری طرف مصر میں پرانے پتھروں پر اس قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ملے ہیں جس پر جلپری نما مشلق و کندھا کیا گیا ہے جو کہ سب کے سب نکلی تھے اور کسی انسان نے محض تصوراتی طور پر بنائے تھے کیونکہ در حقیقت اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی آج تک اس کا معتور حوالہ اور حقیقت پر مبنی ثبوت منظر عام پر آ سکا ہے جو کہ اس کردار کو حقیقت بتا سکے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج سائنس نے نہ صرف دنیا سے باہر کی خبریں حاصل کر لی ہیں بلکہ سمندر میں شہر تک قائم کر کے دکھا دیئے ہیں اگر اس طرح کی کوئی مخلوق ہوتی تو وہ اس ساری دنیا کے سامنے ہوتی اس کے علاوہ اس موضوع پر کتاب لکنے والے اس بات کی بھی کوئی دلیل دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مخلوق اگر اوپری حصے سے انسانی ہے تو بنا آکسیجن کے سمندر کی تہمیں کیسے زندہ رہ پاتی ہے کیونکہ مشلیوں کو آکسیجن کے لیے گلپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ سمندر کی تہمیں بھی سانس لے پاتی ہیں جبکہ جلپریوں کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے ان کے مطابق ان کے گلپڑے موجود نہیں ہوتے جو ان کو سمندر کی تہمیں سانس لینے کے قابل بنائے اس کے علاوہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جبکہ جلپری یا میرمیٹس کے کیس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ جلپری کے کیس میں صرف مادہ جلپری کو دیکھنے کے ہی واقعات موجود ہیں اور کسی نر جلپری کو دیکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جو اس کردار کو فرضی ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں دوستہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سمجھ بوج عطا کی ہے تاکہ وہ ہر ایک واقعے کے رونما ہونے پر تحقیق کرے اور اس کی سچائی جاننے کی کوشش کرے مگر چند کم اکل اور سادہ لوگ اس قصے کہانیوں کو پڑھ کر ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بنا تحقیق کے انہیں آگے فیلانا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ